اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبد المالک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پرفیکٹ پاور سلوشن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا ایروکس 2.2 کلو وارٹ سولر انورٹر کے بارے میں مکمل انفرمیشن اس کی مکمل سپیسیفکیشن کے بارے میں بات کریں گے اور اس ویڈیو کے اگلے حصے میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس انورٹر کے ساتھ آپ کون سی اور کتنی بیٹریز لگا سکتے ہیں اور کتنے سولر استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے اس کے پرڈکٹ فیچرز کے بارے میں دیکھتے ہیں فرس ٹائم ان پاکستان ایم پی پی ٹی بیز سولر انورٹر ویڈ 2.2 کلو وارٹ ہے اپ گریڈڈ جنریشن ہے سمارٹ اینٹیلیجنٹ سولر انورٹر ہے ایڈوانسٹ ایم پی ٹی سولر چارج اپ ٹو ففٹی ایم پیر اس کے اندر 50 ایم پیر کا ایم پی ٹی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا چارج کنٹولر ہے ایم پی ٹی سے مراد میکسیمم پاور پوائنٹ ٹریک یعنی یہ میکسیمم پاور کو ٹریک کر کے نیچے سسٹم تک مکمل پاور کو پہنچانا بیٹری ایکوالیزیشن کا اپشن اس کے اندر موجود ہے آؤٹپوٹ پاور فیکٹر اس کا ون ہے کمپیٹیبل ویڈ ایس این ایم پی باکس اینڈ وائی فائی باکس ہے جن دوستوں نے میری 1.2 کلو وارٹ کی ویڈیو دیکھی ہے اس کے اندر ایس این ایم پی باکس اور وائی فائی باکس میں نے دکھایا تھا اس کے بارے میں معلومات بھی بتائی تھی آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں ایس این ایم پی باکس اور وائی فائی باکس کے بارے میں وہاں آپ کو مل جائے گا نیو سمارٹ ایل سیڈی ڈیسپلی ہے اس کا ایڈپٹیبل ٹو مین وولٹیج ایس ویل ایس جنیٹر پاور یہ آپ مین وولٹیج یعنی کیا الیکٹر کے وولٹیج پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جنیٹر پر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں ایس ای ہیبریڈ انورٹر کنفارمل کوٹنگ ٹو پریونٹ فرام ڈسٹ اینڈ ہیمیڈیٹی ہیمیڈیٹی اور ڈسٹ سے بچانے کے لیے اس کے سرکٹ کے اوپر پی سی بی کے اوپر کنفارمل یعنی روایتی کوٹنگ کی گئی ہے اور اور لوڈ اور شورٹ سرکٹ پروٹیکشن بھی اس کے اندر موجود ہے کنفیگریبل ایسی سولر انپوٹ پریورٹی ویا لسیڈی سیٹ لسیڈی کے ساتھ آپ کو کچھ سیٹنگ کے بٹنز مہیا کیے گئے ہیں جس سے آپ اس کی کنفیگریشن کر سکتے ہیں ایسی اور سولر سے ریلیٹیڈ کہ آپ کو لوڈ سولر سے چلانا ہے فرسٹ یا کیا الیکٹرک موجود ہے کیا الیکٹرک سے چلانا ہے یا پھر آپ نے چارجنگ سولر سے کرنی ہے کیا الیکٹرک سے کرنی ہے کیا الیکٹرک سولر مکس کرنی ہے تو یہ جتنی بھی سیٹنگ ہے یہاں سے آپ اس کی ایل سیڈی ڈسپلی کے ساتھ جو بٹن مہیا کیے گئے ہیں وہاں سے آپ کر سکتے ہیں اب آئیے دوستو اس کی مزید سپیسیفکیشنز کو دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ اس کی کنیکشن اس کے جو پی وی کنیکشن ہے یہاں سے پی وی انپوٹ ہوتے ہیں یہاں آپ کے بیٹری انپوٹ ہے یہ آپ کا ایسی انپوٹ پلگ ہے اور یہ آپ کا ایسی آوٹ پٹ کا ٹرمینل ہے یہاں سے ایسی آوٹ پٹ کے باہر آپ لیں گے موڈل کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹوئنٹی ٹو ہنڈڈ وارٹ کا موڈل ہے اور اگر ہم انپوٹ وولٹیج کی بات کریں تو ٹو تھرٹی وولٹ انپوٹ رینج ہے اس کی سیلیکٹیبل وولٹیج رینج جو ہے اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں وولٹ فر پرسنل کمپیوٹرز اگر آپ کمپیوٹرز کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ ون سیونٹی سے ٹو ایٹی وولٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ہوم اپلائنسز کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ڈائنٹی ٹو ایٹی وولٹ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں وولٹیج رینج فریکوینسی رینج اس کی ففٹی تو سکسٹی ہرٹس آٹو سینسنگ ہے آٹو سینسنگ سے مراد یہ ہے کہ ففٹی سے سکسٹی ہرٹس کے درمیان کسی بھی ہرٹس کی آپ کے پاس اپلائنسز ہیں تو یہ آٹو سینسنگ کر کے آپ کا جو آٹپٹ ہے اسی ہرٹس پہ مینٹین کر لے گا اگر ہم اس کے آٹپٹ کی بات کریں تو ایسی وولٹیج ریگولیشن آن بیٹری موڈ اس کی ٹو تھرٹی وولٹ ایسی ہے یعنی جب یہ انویٹر موڈ پہ ہوگا بیٹری سے بجلی بنا رہا ہوگا تو اس کے وولٹ جو ہے ٹو تھرٹی وولٹ ایسی ہیں پلس مائنس پائی پرسنٹ سے مراد اس سے پائی پرسنٹ اوپر یا پائی پرسنٹ نیچے ہو سکتے ہیں سرج پاور یعنی میکسیمم سرج پاور جو ہے اس کی چوالیس سو ویے ہے یعنی چار ہزار چار سو ویے تک یہ جھٹکہ برداشت کر سکتا ہے ایفیشنسی پیک جو ہے اس کا نائنٹی ٹو نائنٹی تری پرسنٹ ہے ایفیشنسی پیک سے مراد یہ ہے کہ اس کی میکسیمم ایفیشنسی یعنی پیک پر جو اس کی ہائیسٹ ایفیشنسی ہے وہ نائنٹی ٹو نائنٹی تری پرسنٹ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ تقریبا تقریبا دو ہزار وارٹ تک کا لوڈ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں ٹرانسفر ٹائم اس کا ٹین میلی سیکنڈ فار پرسنل کمپیوٹرز این ٹونٹی میلی سیکنڈ فار ہوم اپلائنسز ہے اگر ہم اس کے ویو فارم کی بات کریں تو یہ پیور سائن ویو ہے موڈیفائیڈ سائن ویو نہیں ہے یہ پیور سائن ویو ہے پیور سائن ویو ہونے کی وجہ سے اس کا پاور فیکٹر ون ہے اگر بیٹری کی بات کریں تو بیٹری اس پہ ٹونٹی فور ویڈی سی کی لگتی ہے یعنی ڈبل بیٹری لگتی ہے ایک بیٹری بارہ ویڈی سی ہوتی ہے تو اس پہ ڈبل بیٹری لگے گا یہ ڈبل بیٹری سسٹم ہے لاتنگ چارجد ورٹیج 37V وارچ جھ شکر口س ہے اچھ اسکوڑی و ہو اٹ پوٹ بھی بھی اپور join اٹ پیونٹ ٹائپ ہے یونو مکسیمم پائنٹ ٹریک مکسیمم پیووی کردک اٹ Ted اٹ پر دوتا ہوتا ہے aurait woo پلیٹ اے بلٹ جب لگائیں گے اس کے اوپر اس میں ہم اپن سرکٹ وولٹ کو کانسیڈر نہیں کریں گے اس میں ہم مپپٹی رینج آپریٹنگ والٹیج کو کانسیڈر کریں گے مپپٹی رینج جو آپریٹنگ والٹیج ہے اس کے ثارٹی ٹو ایٹی ویڈی سی ہے اور سولر چارج کرنٹ جو ہے ایس کا فیفٹی امپئر ہے جب ہم سولر پلیٹ لگاتے ہیں تو اس میں ہم ان دو چیزوں کو کانسیڈر کرتے ہیں سیریز یا پیرلل ایرے بناتے ہوئے ایک تو ہم آپریٹنگ والٹیج کو کنسیدر کرتے ہیں کہ اس کے منیموم میکسیمم آپریٹنگ والٹیج کتنے ہیں ہم جو سیریز ایرے بنائیں گے ایرے بنائیں گے اس میں دیکھیں گے کہ ہماری جو ایرے جا رہی ہے ہماری جو ایرے کا فائنل وائر جا رہے ہے انورٹر کے اوپر وہ اس کے میکسیمم بی ڈی سی کتنے ہیں وہ اس کے 80 سے نیچے نیچے ہونے چاہیے اور ہمارا جو چارجنگ کرنٹ ہے اس کا جو ایمپیئر ایج بن رہا ہے وہ 50 ایمپیئر سے نیچے نیچے ہونا چاہیے میکسیمم ایسی چارج کرنٹ جو ہے اس کا 20 ایمپیئر ہے میکسیمم تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا ریویو 2.2 کلو وارٹ کا یہ انویر ایکس ایروکس 2.2 کلو وارٹ ہے 200 وارٹ کا پیور یہ ہوتا ہے اور آپ اس پہ 2000 وارٹ تک کا لوڈ بغیر کسی فکر کے چلا سکتے ہیں اب میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ کون سی بیٹریز اور کتنے سولر پینل آپ سیریز میں یا پیرلل میں لگا سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو کا لنک آپ کے پاس موجود ہے آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پرس کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ